بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نکی نیوز کے ساتھ میں ہوں ریا چوہدری بولٹن میں شامل کریں گے آج کی اہم خبریں بغاوت پر اکسانے کا کیس ایمبلنس میں عدالت آنے والے شہباز قل کی طبیعت بگڑ گئی اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے سے متعلق اس کی سمارٹسٹی کین سیشن جج اسلام آباد جج طاہر آباد سپرانے کی پی ٹی آئی رہنما شہباز قل ایمبلنس میں اسلام آباد کے چہری پہنچے شہباز قل کو ایمبلنس میں اکسی جن ماس لگا ہوا ہے اور وہ بار بار خانس رہی ہیں ملزم اماد یوسف کے وکیل نے کہا کہ ان کے موقع کو ملیریا ہو گیا لہٰذا ان کی حاصلی سے استنسا کی درخواست منظور کی جائے ملزم اماد یوسف کے میڈیکل رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی جج نے ریمارکس دیے لگتا ہے باریاں لگی ہوئی ہیں شہباز قل ایمبلنس پر لاہور سے آگئے اور اماد یوسف کراچی سے نہیں آئے وکیل شہباز قل نے کہا کہ شہباز قل ایمبلنس کے باہر ایمبلنس میں موجود ہیں جس پر جج نے رمارکس دیے کہ یہ معاملہ لٹک رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ٹائم آگے کیا جا رہا ہے شہباز قل کے وکیل نے کہا کہ یہ بیمار آدمی کے وارن گرفتاری جاری کروا دیتے ہیں شہباز قل ایمبلنس سے نہیں اتر سکتے انہیں اکسیجن ماس لگا ہوا ہے جس پر عدالت نے شہباز قل کی ایمبلنس میں ہی حاضری لگا دی پی ٹائی غیر سے میں درانہ بیانات نہ دے اعتماد کا ووٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں وزیر اعلیٰ پر ویزی لاہی نے گچھنا مالا میڈیکل کالج ٹیٹنگ ہسپتال کے افتتاہ کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گورنر نے اعتماد کا ووٹ لینے کا غیر قانونی حکم دیا ہم اسے نہیں مانتے وزیر اعلیٰ پنجاب نے خود کو پاکستان طریقہ انصاف پی ٹائی کے اعتماد کا ووٹ دلانے کے اعلان سے علیہ دہ کر لیا اور کہا کہ اعتماد کا ووٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں گورنر پنجاب کے غیر قانونی حکم کو نہیں مانتے پی ٹائی کو چاہیے کہ غیر سے مدارانہ بیانات نہ دے پچیس طریق کو اپنا حال یاد رکھے ان کی دوبانیں نکلی ہوئی تھی پرویز اللہی نے کہا کہ وہ عمران خان کے بھی ان کی بنیاد پر آگے بڑھ رہی ہیں پرویز اللہی نے عمران خان کو قائد آزم کے بعد سب سے بڑا لیڈر بھی قرار دے دیا مجھ پر قاتلانہ حملے میں تین شوٹر ملوث تھے عمران خان کا دعویٰ انہوں نے کہا کہ ان پر قاتلانہ حملے کے معاملات جس طرح کو وراب پر کیے گئے یہ شہباز شریف اور آنہ سنالا کے بس کی بات نہیں یہ ان سے اوپر کی بات ہے قاتلانہ حملے کے سادش کا سرپٹ ایسے بنایا کہ یہ کسی مذہبی انتہا پسند کی کاروائی لگے ویڈیو لنک پر پریس کارنفرنس میں عمران خان کا کہنا ہے کہ اگر ہم جنگل کا قانون ختم نہیں کرتے تو ملکہ کوئی مستقبل نہیں مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا اس کے حقائق سامنے لانا چاہتا ہوں سب سے پہلے رجیم چینج ہوئی جس کی سادش ہوئی علم ہے سادش میں کون کون ملوث تھا اور کیسے پیسہ چلایا گیا عمران خان کا کہنا تھا کہ مجھے علم ہے کہ کیسے ایک آدمی نے حکومت گرانے کا فیصلہ کیا ہماری لوگوں کو بلا بلا کر امریکی سفارتہ خانے میں ایک بات کی گئی کیسے ہماری لوگوں کو لوٹا بنایا گیا دس اپرل کو پہلی بار لاکھوں لوگ سڑکوں پر آئے سب نے ایک بات کہی امپورٹڈ حکومت نامنصور اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے آواز سب بند نہیں کر سکتے کبھی نہیں ہوا کہ حکومت سے باہر پارٹی 75 فیصد الیکشن چیچ جائے چیرمن پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ مجھ پر 50-60 کتنے کیس ہیں یاد نہیں اہل کروانے کا بھی کیس ہے تاکہ کسی طرح مجھے ہٹایا جائے قوم نے پیغام دیا کہ ہمیں بھیڑ بکریاں نہ سمجھو عمام بتا رہی ہے آپ نے غلطی کی ہے لیکن منڈ سیٹ ہے کہ انہیں نہیں کی کریں جلدی الیکشن کی مخالفت کر رہے ہو تو تاخیر کی بھی مخالفت کریں گے پارٹی کے مرکزی مجلس عاملہ اجلاس کے بعد پارٹی جیرمن بلاول بھٹو نے کہا کہ ذابطہ اخلاق بنانے کے لئے حکومت اور اپوزیشن کی تمام جماعتوں سے رابطہ کریں گے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے کہتی ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں جلدی الیکشن کے مخالفت کر رہے ہیں تو الیکشن میں تاخیر کی بھی مخالفت کریں گے بلاول نے کہا کہ اگر سلاح متاثرین کے کسی نے کیونکہ وہ پہلے ہی نیب کے کیسز بھگت رہے ہیں بلاول نے کہا کہ امران خان جنوبی پنجاب اور خیبر پختوں خان کے سلاح متاثرین کی مدد کریں وزیراعلا سندھ سلاح متاثرین کی مدد میں لگے ہوئے ہیں ویسے ہی کے پی اور پنجاب کی عوام امید کرتے ہیں کہ وہاں کے وزیراعلا ان کی مدد کریں گے انہوں نے کہا کہ پنجاب میں ریال سٹیٹ مافیا اس کو کھلی چھوٹے رکھی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں پہلے گوگی کی کرپشن بزدار کرتا تھا اب پروے زلاحی کر رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں امران خان کو پتا ہے کہ وہ سٹیبلشمنٹ کے بغیر حکومت میں نہیں آ سکتا عمر کے اس حصے میں تو امران خان جمہوری آدمی بنے لڑکی کے مبینہ اغوا کا کیس عدالت نے لڑکی کو آرزی طور پر والدین کے حوالے کر دیا کام عمر بچی کی مبینہ اغوا سے مطلع کیس میں والدین کی چانب سے حوالگی کے کیس کی سامات سندھ ہائی کورٹ میں ہوئی دورانے سامات زہیر احمد کا وکیل نے عدالت سے کہا کہ یہ درخواست ناقابل سامات ہے جوڈیچل مجسٹریٹ نے بچی کی حوالگی سے متعلق درخواست مسترد کر دی تھی بچی کی حوالگی سے متعلق درخواست ٹرائل کورٹ میں بھی زیر التوا ہے درخواست گزار کے پاس اب بھی متعلقہ فارم موجود ہیں زہیر احمد کے وکیل کا مصید کہنا تھا درخواست گزار کو ٹرائل کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے عدالتی احکامات پر بچی کو شلٹر ہوم بھیجا گیا تھا بچی کو حبس پیچا میں نہیں رکھا گیا بچی کی اس کیس کی مرکزی گواہ ہے وکیل زہیر احمد کا کہنا تھا کہ والدین کی بچی سے پانچ ملاقاتیں ہو چکی ہیں بچی سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ والدین کے پاس جانا چاہتی ہے یا نہیں زہیر احمد کو بھی لڑکی سے ملنے کی اجازت دی جائے جسٹس اقبال کلہوڑو نے کہا بچی کو بلا کر پوچھا کہ بیٹا آپ کا نام کیا ہے جس پر لڑکی نے بتایا کہ میرا نام دعائے زہرہ ہے میں ساتھ میں کلاس میں پڑتی تھی عدالت میں میرے ماں باپ اور بہن بھائی موجود ہیں میں والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہوں وکیل زہیر احمد نے کہا کہ بچی کو باہر لے جانے سے روکا جائے جس پر جسٹس اقبال کلہوڑو نے کہا کہ ہر کوئی ماں باپ کے گھر جانا چاہتا ہے نیو سٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے نکی نیوز